اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں میں نے کافی لوگوں کے مو سے یہ سنا ہے کہ اگر ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے یا پھر کوئی تجارت میں رکاوٹ آگئی ہے یا پھر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتا ہے تو لوگوں کے مو سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر ان کے کسی دشمن نے جادو وغیرہ کروا دیا ہو کرنا دھرنا آج کل بیسے ہی بہت زیادہ چل رہا ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے جاننے والوں نے ان کے کاروبار پر نظر لگا دیئے ہاں ایسا ہوتا ہے دوسروں کی نظر ہمارے بنتے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتی ہے نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور جادو سے تو پوری کی پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ ہر جگہ جادو نہیں ہوتا ہے ہر جگہ نظر نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو وغیرہ کروایا گیا ہے پھر وہ وہم بن جاتا ہے اور پھر اس وہم کو کوئی بھی انسان اس دنیا کا نہیں نکال سکتا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا آسان طریقہ جس کو کوئی بھی انسان آسانی سے رات کو کر کے سو جائے صرف سات بار ایک اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک پڑھ لے سات بار ایک اللہ کا نام پڑھنے میں مشکل سے آپ کو تیس سیکن لگیں گے اگر آپ لوگ رات کو سوتے وقت صرف یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک ایک بار پڑھ کر سو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اسی رات میں آپ کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں آپ کے اوپر کسی کی نظر لگی ہے یا نہیں وہ کیسے بتا لگے گا وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے پہلے آپ لوگ یہ سمجھئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف ایک رات ہی اس عمل کو کرنا ہے پہلی بات تو آپ کو پہلی رات میں ہی اشارہ مل جائے گا نہیں تو دوسری رات میں کریں تو دوسری رات میں اشارہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو ضرور ملے گا اگر دوسری رات میں بھی نہ ملے تو تیسری رات میں اللہ تبارک وطالعہ کے رحم و کرم سے آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ یہ بتا لگ جائے گا آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں جب آپ رات کو سونے والے ہوں تو سونے سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیجئے اگر آپ پہلے سے وضو میں ہیں تو اچھی بات ہے اگر وضو میں نہیں ہیں تو وضو کر کے آئیے اس کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے یا پھر لیٹ جائیے سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھئے درود پاک جو آپ کے حیاتوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا ممیتو صرف سات بار یعنی کہ سیون ٹائم پڑھئے اور پھر تین مار آخیر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا وضیفہ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے سینے پر دم کیجئے اور چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سو جائیے خیال لگیے اس وضیفہ کو کرنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے بلکل خاموشی سے سو جانا ہے اس لیے اس وضیفہ کو تب ہی کریں جب آپ کو نیند آ رہی ہو اب آپ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ ہمیں یہ کیسے پتا لگے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو خواب میں آپ کے پیچھے سامپ ہوں گے یعنی کہ سامپ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے خواب میں دکھائی دیں گے اگر ایک بار بھی اس رات میں آپ کو سامپ دکھائی دیں تو سمجھ جانا آپ کے اوپر نظر بھی لگ گئی ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کروایا جا چکا ہے بیسے تو اللہ نہ کرے کسی کے اوپر جادو یا نظر آئے لیکن اگر کسی کے اوپر جادو یا نظر آ جائے تو وہ شخص روزانہ شام کو سوتے وقت قلیہ ایوہ القافرون قرآن پاک کے تیس میں بارے میں سورہ ہے اس سورہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر کے سویا کرے جب تک اس کو یہ خواب دکھائی دینا بند نہ ہو جائیں تب تک وہ اسی عمل کو کرتا رہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جادو کر جائے گا یہ سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے جادو کو چیک کرنے کا اور صحیح علاج بھی اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا تو آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈرابنا خواب دکھائی نہیں دے گا بیسے تو یوٹیوب پر آپ کو الگ الگ طریقے بتائے جا چکے ہوں گے لیکن آپ لوگ خود سوچئے اس سے آسان طریقہ آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہوگا جادو چیک کرنے کا تو آپ لوگ خود سوچئے یہ ویڈیو رکنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ چیک کر لیں کہ ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں شاید ان کے دماغ سے یہ ویڈیو وہم نکال دے تو آپ لوگ یہی سوچ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں